موسیقی اور اپنے گیس سے آپ کا انٹرڈکشن کرواتی چلوں تو سب سے پہلے لاہور سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں آئیشہ ناصر، ماہرِ اغزائیت نے بہت بہت شکریہ آئیشہ آپ کا اور ان کے ساتھ موجود ہیں ماہرِ امراضِ چشم، ڈاکٹر محمد پیسل بہت شکریہ ڈاکٹر پیسل آپ کا بھی اور ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سٹوڈیو سے عیسیٰ بھائی نے آپ سب کے اور ہم سب کے فیورٹ ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت ابھی ڈاکٹر سب گفتگو کا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں آپ کے پاس کون کون سے پیشنٹس آتے ہیں کون کون سے مسائل لے کے آتے ہیں اور ان کی ریزنز کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ آنکھوں کی کمزوری ہے اینک کا نمبر نکل رہا ہوتا ہے اور یہ پہلے تو بڑے بچوں میں ہوتا تھا زیادہ لیکن اب ہم بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت بڑے بڑے نمبرز لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں نبلیو اچو کی ریپورٹ جو کہ عالمی دارہ برائے سے ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ابھی پریزنٹ گلاسز یوزیج ہے ان چھوٹے بچوں میں اور تینز کے اندر وہ اٹلیس تھری ٹائمز جو ہے ٹریپل فولڈ ہو جائے گا اور کئی ایسی سوسائٹیز ہیں یہاں پہ نائنٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ بچوں کو گلاسز لگے ہوئے ہیں اب ہمارا جو ہے یہ سارا کا سارا جو پرابلم آرہا ہے یہ لاسٹ تکریباً 50 یئرز کے اندر چینج آرہا ہے ہماری آئی کی یوزیج اور ہمارا انوارمنٹ کے اندر چینجز اس قسم کی ہیں کہ وہ ہماری آئی کی سرکچر میں چینجز لے کے آرہی ہیں اور جب ہم مستقل نزدیک کا کام کر رہے ہیں سکرینز کو ایکسپوز ہو رہے ہیں لائٹ کی جو انٹینسٹی ہے جو لائٹ کا سپیکٹرم ہم میوز کر رہے ہیں انڈورز ہم ٹوٹلی شفٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا فوکس جو کسی زمانے میں 60 فیٹ اور اب آب ہوتا تھا ہم باہر رہتے ہوتے تھے اور ہمارا زیادہ ایکسپوزر باہر تھا اب ہم ٹوٹل وہ ایک فلات میں ایک کمرے میں ایک گھر کے اندر شفٹ ہو گیا بچہ سو اس کی ساری جو یہ نزدیک پوائنٹ فوکس ہے اس کی وجہ سے آئی کی یوزیج کی وجہ سے میوپیا ہے جو مائنس کے نمبرز لگ رہے ہوتے ہیں آئی کی سائز میں چینجز ہیں اور یہ ساری کے ساری پروبلمز اس کو ایفیکٹ کر رہی ہیں جو آج کا ہمارا انوارمنٹ ہے وہ ایفیکٹ کر رہے ہیں اسا بھائی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو بچے ان کو بہت زیادہ گلاسز لگی ہیں بچوں میں یہ چیزیں کیوں بڑھ رہے ہیں کیونکہ بچے تو بھی چھوٹے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے تو پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ان کو آئی سیٹ کا ایشو ہوتا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیریٹڈ ہے لیکن کچھ جیسے پانچ چھ سال کے عمر میں بچوں کو گلاسز لگنی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے جو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی ہی دیکھنے کے لیے ہیں تو اکثر ہمارے یہ بھی روایت ہے کہ جی وہ ٹی وی بہت دیکھتے ہیں اور موبائل بہت استعمال کرتے ہیں ایک حصہ میں ضرور کہوں گا کہ اس کا ایمپیکٹ ضرور آتا ہے لیکن جو اصل چیز ہم مائنس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں ہمارے ہر کیمیکل کی ایک مقدار رکھی ہے جب ایک ماں پرگنسی میں ہوتی ہے جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اگر اس کے باڈی کے اندر ویٹیمن سی کم ہے ویٹیمن بی کم ہے ویٹیمن کے کم ہے زنگ کم ہے کوپر کم ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جب باڈی میں کم ہوں گی تو ان کا آنکھوں پر ایمپیکٹ ضرور آئے گا اب بچہ ماں سے یا باپ سے ہوتا ہے اگر ان دونوں میں کمی ہیں تو پیدا ہونے والے بچے کی آنکھیں کمزور ضرور ہوں گی اچھا پھر لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں گے اب یہ ویٹیمن سی کہاں سے کھائیں اور یہ کوپر کہاں سے لے آئیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ جو ہری سبزیاں استعمال کر رہے ہیں آپ اکھروڈ کو اٹھا لیں آپ گھر میں جو پالک اٹھا لیں یعنی کہ آپ کو اللہ تعالی کی اتنی بڑی نعمتیں ملتی ہیں جس میں مچھلی ہے جس میں شکرکندی ہے جس میں مکہی ہے جس میں گاجر ہے جس میں دیسی انڈے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جتنی میں ویٹیمن کی بات کر رہا تھا یہ ان میں آویلبل ہیں اب ہماری فیملیز چلی گئی ہیں زیادہ تر پیزا اور برگر پہ اور وہ نیچرل چیزوں سے دور ہیں آنے والے بچوں کو بھی ہم نے ان چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے تو جب تک باڈی میں ان ویٹیمنز کا بیلنس نہیں ہے تو پھر وہ آنکھوں کے ایمپیکٹ بھی آئیں گے آنکھوں کی بیماریاں بھی بنیں گی سیکنڈلی پانی کا استعمال بہت کم ہے ہمارے ہاں رات کو سونے کا آپ دیکھ لیں میرے خیال میں آج کل کے بچے جو ہیں خاص سور پہ تیرا چودہ والے وہ تو سوتے ہی نہیں ہیں رات کو تو ہمارے پیرنس کو یہ خیال لکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں نیچر بھی جائیں لوگوں کو ہوتا ہے بچوں کو بھی خاص ہو پہ گلاسز ہوتا ہے پیرنس بھی نہیں مانتے کہ بھئی ابھی اس نے چھوٹا اس کو گلاسز کا کوئی ضرورت نہیں ہے گلاسز لاغی نہیں سکتی ہے سیپٹنس نہیں ہے سیپٹنس نہیں کر پاتے اور اگنور کرتے ہیں اب گلاسز لگانا نہیں چاہتے لوگوں کیونکہ تو اس طرح سے اگنور کرنا ان چیزوں کو کتنا نقصان دے آگے ان کے لئے کتنا خطرناک ہوگا یہ چیز آنکھوں کا جو ہماری نظر بنتی ہے وہ بیسکلی تین چیزوں پر ترپینڈ کرتی ہے کہ ہماری آنکھ ٹھیک ہو ہمارے آنکھ کا برین کے ساتھ کنیکشن ٹھیک ہو اور برین خود کام ٹھیک کر رہا ہو یہ سارا کار کنیکشن اس صورت میں ڈیولپ کرے گا جب آپ کے آنک کے پردہ جو سمجھ لئے کیمرے کا سنسر ہے اس کے پر ایک فوکس ڈیمیج جائے گا بچے کو اگر اینک کی ضرورت ہے اور آپ نے اینک نہیں لگائی تو یہ جوانکشن ڈیولپ ہون ہے پڑھ داج ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ہم ٹھیک چیزوں کو اگر وہ ڈی 누یل کا اندر چل جائیں گے ان ساری چیزوں کو یوز نہیں کرائیں گے تو بچ Jen کنیکشن ٹھیک وہ وہ سارے کی سارے ایریات کمزور رہ جائیں گے اور اس سارے معاملے کے اندر اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ یہی ایج اگر بچے کی آٹھ دس سال سے اوپر ہو جائے پھر اس بیماری کا علاج بھی اتنا مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے اور طویل بھی ہو جاتا ہے بلکل اس مزیبن میں ایک چیز اور ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ ہمارے ہاں آئی سکریننگ اور ویجول سکریننگ نام کی سرویسز تقریبا نہیں ہیں اور ایون بہت اچھے سکولز کے اندر بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے جس طرح ایک اندرنیشنل سٹینڈر ہے کہ بچہ جب سکول میں پہلی دفعہ جا رہا ہے تو اس کا آئی ٹیسٹ ہونا چاہیے وہ پتہ چلے بچے کو کیا نظر آ رہا ہے کیونکہ مور دن ایٹی پرسنٹ جو ہم دنیا سے پرسیب کرتے ہیں that is through vision the rest is from our hearing and touching تو جو میجر اس چیز سے اس نے سیکھنا ہے دنیا کے بارے میں دنیا سے انٹریک کرنا ہے وہ اگر ویجن میں اس کی کم کمزوری ہوگی تو اس کے لئے بڑی مشکل ہو جائے گی اور وہ اس طرح سے نہیں چیزوں کو دیکھ سکے گا جس طرح سے اس کو دیکھنے چاہیے لیکن عیشہ اسے سے سے ایسا بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ خوراک بڑی میٹر کرتی ہے پانی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے تو کتنا عمل دخل ہوتا ہے پانی کا خوراک کا آئیسٹ اگر ویگ ہو جاتی ہے کسی کی دیکھیں we are what we eat اگر ہماری ڈائیٹ پور ہوگی اگر ہماری ڈائیٹ میں کسی کسی کی کوئی دیفیشنسی ہوگی تو بڑی ہمیشہ اس کا کوئی نا کوئی سائنین سیمٹم دیتی ہے اب نظر کی کمزوری ویٹمن ای دیفیشنسی سے لینکت ہو سکتی ہے اور اگر ویٹمن ای دیفیشنسی ہے بڑی میں تو نظر کمزور ہو سکتی ہے اور بہت سارے فیکٹرز آ سکتے ہیں مگر ڈائیٹری فیکٹر میں ویٹمن ای سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اب ویٹمن ای ہمیں سب سے زیادہ جو ہر بندے کو پتا ہے گاجر سے ملتا ہے گاجروں کا اس نمال نظر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ویٹمن سی دیکھیں آج کا تو سیزن بھی ہے تو کھانی چاہیے پر گاجر آپ سب کو جوز پینا چاہیے اور ویٹمن سی ایک انٹی اوکسیجنٹ ہے وہ بھی نظر کے لیے بہت اچھا ہے اس کا ویٹمن سی کبھی سیزن آیا ہے آج کل جتنے اورنجز ویٹمن سی کی وافر مقدار موجود ہے پھر امیگا 3 کا بہت امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے فش کا سیزن بھی آیا ہے تو امیگا 3 فش کے اندر ہے نٹ کے اندر ہے سیڈ کے اندر ہے سیڈ میں فلیک سیڈ یا چیا سیڈ یعنی الٹی اور تکھم داودی ان دونوں کا استعمال جو ہے وہ نظر کے لیے بہت اچھا ہے اگر کسی کی ڈائٹ پور ہے اگر کسی کا جنگ کا استعمال جاہا ہے جنگ فوٹ کا استعمال جاہا ہے ڈائٹ ہلڈی نہیں ہے تو ظاہر ہے بہت ساری کمزوریاں ہوں گی جس میں سے ایک کمزوری نظر کی کمزوری بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو جس طرح سے آئیشہ نے بھی کہا ہے کہ نظر کی کمزوری سے اگر بچنا ہے تو آپ فش کا استعمال کریں گاجر کا جوس کا استعمال کریں کچھ سیڈ ہیں ان کا استعمال کریں نٹس کے استعمال کریں تو سیزن ہے آپ فائدہ اٹھائیں اور گاجر کا جوس پیئیں فرش کھائیں اس میں مزہ بھی بہت زیادہ آئے گا آپ لوگوں کو اور خاص ہو پہ بچوں کو بھی گاجر کا جوس پیلائیں ان کو ایک نا وہ فلیور مل جاتا ہے لیکن ہم اور کیا کیا کچھ کھا پی سکتے ہیں اپنی نظر کی کمزوری کو بچانے کے لیے بھائی آپ کی طرف آنگی آپ بتائیے گا کہ بنائی کی عمر ہوتی کیا ہے اس پر ہایا کیسے جا سکتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اگر ہم اس کو ہم اسے ٹریٹ نہ کریں دیکھیں میرے خیال میں ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس میں آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں مجھے ہمیں ازا ڈاکٹر جب کلینک میں ہوتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں ہمیں انداز آئے کہ اس کی فیلنگ کیا ہے جب وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہو یا اسے قریب بیٹھے ہوئے چیزیں سمجھ میں نہیں آرہی ہیں لوگ نظر نہیں آرہے ہیں تو یہ بچے ہو یا بڑے ہو آج کل تو بچوں میں کیونکہ زیادہ آرہا ہے اس کی وجوہات میں نے بتا دی ہیں زیادہ تر کہ جب بھی کسی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اس کو کیا کیا استعمال کرنا ہے کیا کیا کھانا ہے جو ہم نے بتانا ہے ماں اپنے صحت کا خیال لکھے گی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کم سے کم بچمن میں اس کی آنکھوں کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا اگر ماں نے یہ اپنا خیال نہیں رکھا تو وہ اثرات بچے میں ضرور آتے ہیں جہاں تک تعلق ان بچوں کا جو ہو چکے ہیں اب ان کے گلاسز بھی لگ چکے ہیں یا ان کی نظر ویک ہے یا ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے بچوں کی نظر ویک نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کی نظر بہتر رہے ان کے گلاسز جو ہیں ان کے نمبر کم ہو جائیں ہم ایسا روٹین وائز گھر میں کیا کریں تو آپ سب سے پہلے تو یہ کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک دودھ اٹھائیں دودھ اگر بچہ ایک گلاس پی سکتا ہے یا بڑا دونوں کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں اگر بچہ ہے وہ چاہد ایک گلاس نہ پی سکے تو آدھا گلاس اٹھائیے اور اس میں ڈالیں آپ بادام کا پوڈر ایک چائے کی چمچی ایک چائے کی چمچی بادام کا پوڈر ڈالیں جو میں آپ کے سامنے ڈالنا ہوں اس میں آپ حضب زائقہ سوف چائے وہ آدھی چمچی ڈالیں آدھی کی آدھی کر لیں بچے کے ٹیسٹ کے حساب سے ٹی سپون تک جا سکتے ہیں لیکن آدھی بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے ایک اس میں بادام ڈالا ہے اور ایک سوف ٹک کا ہم نے ڈالا ہے اس میں آدھا چمچہ اچھا مصری ڈال دیں حضب زائقہ بچے کے لیے تو آپ جتنا اس کو میٹھا کر لیں تاکہ وہ ایزی پی سکے اچھا یہ اس کے آنکھوں کی میڈیسن ہے اپنے بچوں کو پلاتے ہیں یہ گھر میں ان کو روٹین میں پلائیں تو ایک تو آئی ویجن ان کا انکریز ہوگا بیٹر ہوگا آنکھوں کی آنے والی بیماریوں سے بچنا نظر کا بہتر ہونا بڑوں اور بچوں کو سب کو یہ پینا چاہیے پھر آنکھوں کے اندر بہت ساری آج کل بیماریاں ہیں کیونکہ آپ کے پاس ڈالکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری بیماریاں جن کا علاج ہی نہیں ہے جس کو گلوکوما کہیں کرٹینائن کا مسئلہ ہے بیچار انجیکشن لگاؤ یہ کرو وہ کرو اب وہ ہوئی کچھ نہیں رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں اللہ کرے یہ بیماری نہ ہو کسی کو لیکن اس سے بچنے کے لیے آئے ویجن کی یعنی کہ موتیا ہو اور خدا نگاستہ آنکھوں کی کوئی بھی بیماری ہو تو آپ اس صورت میں اپنی سیفٹی کے لیے بھی کریں اور اگر بیماری کی صورت میں بھی یہ کریں تو یہ عام سی ایک حب ہے جسے گل منڈی کہتے ہیں گل منڈی جو ہے اس کا یہ پوڈر بنا لیں یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے ناظرین کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں یہاں میرے پاس چولا نہیں ہے نہیں تو بنا کے دکھاتا چار گلاس پانی لے لیں چار گلاس پانی کو آپ چولے پہ رکھیں ہلکی آنچ پہ اس پہ پچیس گرام گل منڈی ڈال دیں یہ میرے خیال میں سو روپے میں اتنی مل جائے گی کہ مہینہ تو چلی جائے گی تو آپ اس میں پچیس گرام ڈال کر چار گلاس پانی میں اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں جب یہ چار گلاس ایک گلاس رہ جائے تو اس کو چھان کر روٹین میں ایک دفعہ پی لیں آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں آپ کو ٹچ کرتی ہے اللہ کے حکم سے اور اگر آپ آنکھوں کے مریض ہیں تو آپ کی بیماری میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی چلیں جی ٹھیک ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جمیل اسلام علیکم جمیل اسلام علیکم جی جی جمیل کیا بات کرنا چاہتے ہیں میڈام ہ کا بچہ ہے اس کو آنکھ کا مسئل ہے آنکھ سے ایک آنکھ سے کم نظر آتا اور ایک آنکھ سے اس کو صحیح نظر آتا ہے چھی کھ دکٹر کے پاس لے کے گئے اور گڑا کہتا ہے جی جس آنکھ پے صحیح نظر آتا ہے اس کو اس آنکھ کو بند کر دیں اور جس آنکھ سے کم نظر آتا ہے بالکل کم نظر آتا ہے دMúsica بلکل اس آنکھ پے آپ اس پاس بہوڈ دلوائیں اور جو صحیح آنکھ اس پر پٹھی کروائیں آپ اور دوسری آنکھ اس پر دور ڈلوائیں وہ جو بچہ ہے وہ پٹھی کرتے ہیں تو پھر نوتا ہے بہت زیادہ صحیح کیونکہ درد ہوتا ہے اس کا میرے خالفت ہے چلیں جی اب بھی ڈاکٹر سے پتہ کرتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ مولتان سے سبا اسلام علیکم سبا علیکم اسلام جی سبا کیا بات کرنا چاہتی ہے مجھے یہ پوچھنا تھا میرے بھائیں ہیں ایک سپیشل منگول پرسنٹ ہے وہ تو ان کے پہلے ایک آنکھ کا آپریٹ ہو گیا تھا ان کا سفید موتیا کا آپریٹ ہو گیا تھا اب وہ دوسری آنکھ میں تھوڑا سا لیٹ انہوں نے کر دیا یا ہم لوگوں کو صحیح سے گائیڈ نہیں کر سکے ان کو کالا موتیا ایڈوائز کر دیا گیا ہے یعنی کہ ان کو کیری مجھے کرنا ہوتا ہے اور ایسے بچوں کا معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمیں ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے میں اس چیز میں سخت پریشان ہوں بہت زیادہ کانشیز ہوتی ہوں کہ آیا اس کی نظر یہاں بچی رہے کہ آیا ہم ایسے بچے کے لیے ایسے بھائی کے لیے کوئی ٹپس یا ٹوٹکا کوئی علاج ہو سکتے ہیں ان کے لیے ابھی ڈاکٹر سب سے پتا کرتے ہیں پہلے تو جمیل کالر تھے انہوں نے کہا کہ ایک بچہ اس کی ایک آنکھ سے جو ویجن ہے وہ کلیر نہیں ہے اور ایک آر ٹھیک ہے تو اس پر پتی لگا دی جاتی ہے اور دوسرے پہ وہ بچہ روتا ہے پھر تو ایسے میں وہ کیا کریں ٹوٹیٹمنٹ وغیرہ کوئی جو میں نے آپ کو جیسے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ برین ہے آنکھ ہے اور اسے درمیان کا کنیکشن ہے یہ ڈیویلپی اس وقت ہونا ہے جب ایک فوکس امیج آپ کی آنکھ کے سنسر کے اوپر پڑے گا پیچنگ کا مقصد ہی ہے کہ اگر ایک آنکھ کمزور ہے اور ایک آنکھ ٹھیک کام کر رہی ہے تو اس کا کنیکشن برین کے ساتھ ابھی اسٹیبلیش اس طرح سے نہیں ہوا اسی لیے جو صحیح کام کرنے والی آنکھ ہے اس کو ہم مند کرتے ہیں اور پوشش کرتے ہیں کہ جو دوسری آنکھ ہے اس کو اینک لگا کے جو نمبر اس کا چاہیے تو وہ اس کو پیچ کریں اور وہ اس کو دیکھیں یوزولی جو انٹرنیشنی ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں پیچنگ کے پیچنگ کرنے کے بعد جو بچے تنگ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اس کی ایکٹیویٹیز وہ رکھیں ہیں پیچنگ کے بعد جو اس کو پسند ہیں فار اگزمپل آپ ٹیبلیٹ کے اوپر اس کو گیم کھیل لینے دیں آپ اس کو ٹی وی کے اوپر کچھ اگر وہ کارٹونز دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھنے دیں یا اس کی فیوریٹ جو ایکٹیویٹی ہے بک ہے کلرنگ ہے کوئی ایسی چیزیں وہ کرنے دیں اگری کے بچے جو ہے وہ مشکل سے کرواتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں یا دو ٹانگیں دی ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر چلیں دوڑیں دیکھیں اگر اس کی وہ دونوں آنکھیں ایک جس ساتھ دیکھ لیں گی اس ساری مشکت کے بعد تو وہ بعد میں آگے آنے والی زندگی میں آنکھ کے لی بہت پیدا ہے ایک آنکھ سے اس کو ویجن نہیں کلیر آتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیا وہ ایک آنکھ سے سہی طرح سے دیکھیں ساتھا شروع سے آنکھ کی جو ساخت ہوتی ہے وہ بہت ہی سنسیٹیو ہے اگر ایک ملی میٹر کا ڈیفرنس ہے تو آلموست 6 تک کا نمبر لگ سکتا آپ کو تو اگر مایکرو میٹر کے اندر دونوں کے سائزز میں تھوڑا سا فرق ہے یہاں اس کی ساخت اس قسم کیا کہ اس کو نمبر ڈیفرنٹ چاہیے اور ایک آنکھ کو نمبر ڈیفرنٹ چاہیے تو اس کی وجہ سے جس کو زیادہ نمبر چاہیے ہوتا ہے وہ کمزور رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اس ڈیفرنس کو ہم اسی طریقے سے پورا کر رہے ہیں اسی طرح سے پیچھ کے تو جو ہے وہ آپ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ وہ آپس اپنی دوسری آنکھ کے ساتھ آئے اور پھر دوروں برابر کام کر سکے آئیشہ ہمیں جس طرح سے بچے کا ایشو سامنے آیا ہے کہ بھئی اس کی اس طرح سے اگر کیا اس کی خوراک میں کوئی مسئلہ ہوگا اس کی خوراک سے ایک آنکھ میں جو ویجن ہے وہ کم تھا نہیں اس کا خوراک سے ایساس تعلق نہیں ہے مگر ہم یہ رکمنٹ ضرور کریں گے کہ اب مزید خوراک کو بہتر کیا جائے کیونکہ اب اگر خوراک میں کوئی دیفیشنسی آ جاتی ہے تو دونوں آنکھوں کے ظاہرہ بنائی کمزور بنائی کمزور کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب انہیں چاہیے یہ کہ وہ گاجروں کا استعمال سامنف بہت اچھی ہے ایسا بھائی نے بھی بتایا سامنف بہت اچھی ہے گرین لیفی ویجٹیبلز پالک ہو گئی آئیس برگ آ جاتی ہے اس کے اندر کیابیج آ جاتی ہے اس کا استعمال وہ تھوڑا سا بڑھا دیں اس کے علاوہ دود کا پروٹین کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں اس کو بالکل avoid نہیں کرنا بیف بہت اچھا ہے اس کے اندر زنک ہوتا ہے وہ آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ لیور جسے ہم کہتے ہیں گردے گردے جو ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ گردے کا استعمال ضرور کیا جائے ٹھیک ہو گئے لیور کا استعمال آپ نے کرنا چاہیے ایسا بھائی جس طرح سے ایک ہمارے کالر تھے انہوں نے کالے اور سفید موتیا کا بتایا ہے تو ان میں ڈیفرنس پیسے کیا ہوتا ہے اور اس کا کوئی ٹریپمنٹ وغیرہ کس طرح سے ہوگا بیسکلی دیکھیں آنکھیں آپ کی جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو فرنٹ پہ آپ کی آنکھ کی پتلی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک سکرین ہے اور اس کو یہاں سے سپلائی ملتی ہے جو بڑی باریک سی وینز ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب نے بالکل کہا کہ اس کے برین سے تعلق ہے جب وہ سپلائی کہیں سے بھی ڈسکنیکٹ ہوگی یا کم ہو جائے گی وہ آنکھ بھی ڈسٹرپ ہوگی چاہے اگر آپ کی ایک آنکھ سائی ہے پھر کالا موتیا سفید پانی اور یہ بہت ساری چیزیں آپ نے جو سنی ہے میں آپ کو وہ ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں یہ سارے مریض جو گلوکوما میں ہیں کرٹرنائن میں ہیں آگ کا ایک ویجن کم ہے یا بچے ہیں یا بڑے ہیں اب ایسا کیا کر سکتے ہیں گھر میں تو یہ ایک ریسے بھی میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو آنکھوں کا ویجن بہت اچھا کرتی ہے آنکھوں کی ہر بیماری پہ کام کرتی ہے اپنے گھر میں بنائیں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس اگر تم دو دو ہزار پہ خرج کرتے ہو بھائی گھر میں کر کے دیکھ لو سب سے پہلے آپ لے لیں بادام کا پوڈر یہ ثابت بادام پڑے ہوئے میرے پاس میں پوڈر اس کر کے لیے لائے ہوں تو لوگوں کے لیے آسانی ہو آپ نے لینا ہے سو گرام بادام کا پوڈر ہم نے سو گرام بادام کا پوڈر لیا پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے پچیس گرام سوف پچیس گرام سوف ڈالیں یہ سارے چیزیں آپ پوڈر کر لیں پھر اس میں پچیس گرام مصری ڈال دیں یہ تیسری چیز ہو گئی بادام کا پوڈر ڈالا میں نے سو گرام سوف ڈالا پچیس گرام مصری ڈالی میں نے پچیس گرام پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جی ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹیبل سپون کالی مرچ اب اس سب چیزوں کا یہ جو پوڈر بنا لیا ہے ہم نے یہ اپنے گھر میں بنا کے رکھیں آپ انتظار نہ کریں کہ آپ کی آنکھیں خراب ہوں آپ ڈاکٹروں کے بعد جائیں چشمیں لگوائیں یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ گھر میں بنا کے رکھیں آنکھوں کے مریض بھی کھا سکتے ہیں اور جن کی آنکھیں صحیح ہیں ابھی اور ان کو خطرہ ہے کہ آنکھیں کہیں خراب نہیں ہوں تو آدھی چمچی صبح شام دودھ کے ساتھ لے لیا کریں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے یہ اپنے گھر میں بنائیں استعمال کریں اور ڈاکٹروں سے دور رہیں جی ٹھیک ہو گیا جی یہ جو ایسی بھائی نے ٹوٹ کا بتایا ہے اس کو آپ گھروں میں استعمال کرو اور بچوں کو بھی دیں تو بڑا فائدے مند ہوگا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ فہم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا بات کرنا چاہیں گے آپ جی میری ایک بیٹی ہے تقریباً چار سال کی تو پیدایش کی اس کو جو ہے نظر ویگ تھی دن کو جو ہے روشنی اس کو بار روشنی میں جو ہے نظر آتی ہے کھیلتی بھی ہے لیکن کمرے کے اندر یا شام کے وقت تو بالکل نظر نہیں آتی تو اس کا پلیو کوئی حل بتا دیں ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں گیا انہوں نے کہا کہ نظر ایک ہوتی ہے ایک جگہ کم ہوتی ہے تو اس کو وہ اس سریز کا چسمہ ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نظر کے ایک مقدار ہوتی ہے وہ اس میں کم ہے یا زیادہ ہے ہمیں پتہ نہیں جان رہا ہے تو اس کا کوئی حل ہے یا کہیں میں جا سکوں کسی ہسپٹل میں یا کہیں پہ میرے پانے گیا بتا دیں چلیں جی ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو ایک اور کالر ہمارے ساتھ شاہدہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی شاہدہ کیا بات کرنا چاہیں گی آپ میرا بیٹا ہے چھوٹا دو دھائی سال کا اس کی آئیز سکوئنٹ ہے بلکل بھینگی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹروں نے ہمیں تو آپریشن سجیسٹ کی ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے ایک کا چھوٹکا کوئی ہو جائے کہ شاہد اس کی آئیز ٹھیک ہو جائے موٹی گلاسز بھی ہیں لیکن وہ نہیں پہنتا ظاہر ہے بچہ چھوٹا ہے ہنگ دیتا ہے اٹھا کے تو اس کی بارے میں میں بہت پریشان ہوں جی ابھی آپ کو بتا رہتے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں زاہدہ اسلام علیکم جی زاہدہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس میں ہے یعنی سے ایک پسکے ہوتی ہے ایک مائنس ہوتی ہے بلکل تو وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کی نظر ابھی ماشاءاللہ اس کی جمور چودہ سال ہے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کی نظر اٹھارہ سال تک فور پہ آ سکتی ہے تو مطلب میں بہت پریشان اس وجہ سے کہ نظر صحیح ہونے کے بجائے میں اس کو بادام وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیتی رہتی ہوں لیکن اس کی نظر مطلب جب بھی چیک کرواتے ہیں وہ پہلے سے کم ہو رہی ہوتی ہے مطلب بڑھ نہیں رہی ہوتی جیسے مطلب ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی وہ کہتے ہیں نیگٹیو میں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ اٹھارہ سال تک اس کی نظر اچھی ہی رہے گی اس کے بعد اس چانسز بن سکتی ہیں تو آپ پلیز اٹھیک ہے اب بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ پریشان آپ پریشانی دور کرتے ہیں بھی براش سال بتائے گا پہلے تو ہماری ایک کالر تھے انہوں نے کہا کہ نظر کی مقدار وہ کام ہے شام میں اس طرح سے کچھ نظر آتا ہے دن میں اس طرح سے انہوں نے بتایا تو کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا جو ٹپیکل سمٹمز انہوں نے بتایا یہ یا تو نائٹ بلینڈنس ہے یا پھر ایک جینیاتی بیماری ہے جس کو ہم ریٹنائٹس پگمنٹ ہوزا کہتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے اندر ویٹمین اے کا جو یوز ہے وہ مور دن وٹیو ریکوائر وہ ہوتا ہے تو ایکسیسیف ویٹمین اے سپلیمنٹیشن ان میں فائدہ ہند ہوتی ہے اگر انہوں نے چیک کروایا تو بیسٹ آپشن یہی ہے کہ پہلے چیک کروایا ایکسیٹ ایڈنٹیفیکیشن ہو جائیں کہ جس مسئلہ ہے جو کہ فیملیز میں رن کر رہے ہیں تو اس کا پھر علاج اس کے مطابق کیا جائے گا ٹھیک ہے اور دوسری ہماری کالر تھی شایدہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو بچہ ہے اس کو بھینگا ہے وہ اور اس کو آپریشن ڈاکٹر نے ریکمیند کیا لیکن وہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مطلب ریکمینڈیشن چالیں ہیں کیا آپریشن کی طرف نہیں جانا چاہی ہیں پہ آپریشن کی طرف نہیں جانا چاہی ہوں پہ ہماری آنکھ کو کسی ہم هنگ ہیں نمبر لگ رہا ہوتے یا اس کا کوئی فوکس میں اشیو ہوتے تو ہم پہلے اس کے اینک لگاتے بچہ تو گلاس لگا ہے یہاں پہ محنو بھنیت کیونکہ اس کا تو اس کو زبردستی ایک طرح کے لگانی پڑے گی سٹرپس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں پھر بچے کو جب اس میں سے ٹھیک نظر آنا چلو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ اس لئے ہے کہ جب ہماری آئی فوکس کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ان یا آؤٹ جاتی ہیں اگر ہم بھی نظر دیکھیں تو ہماری آنکھیں ان ہو جائیں گے تو دائٹ اس وائے جب اس کی کوئی اگر اینک کی ریکوارمنٹ ہے تو وہ پوری کر دیں مینی ایر ٹائمز بغیر کسی سرجری کے صرف اینک سہی پہننے سے یہ آنکھیں سیدھی ہو جاتی ہیں یہ آنکھیں ٹھیک ہو جنگی سیدھی ہو جنگی آپریشن کی طرف انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف پہلے آنکھ پہنے صرف پہلے آنکھ پہنے ایک ہماری کالر تھی زاہیدہ جنہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا چودہ سال کا ہے لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سال تک جو ان کی آئیسٹ کا نمبر ہے وہ نیگٹیو ابھی ہے تو وہ اور نیگٹیو میں جائے گا مزید گر رہی ہے انہوں نے سونف اور بادام کے ساتھ بھی کافی علاج کی کوشش کی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا کیا ٹویٹمنٹ ہوگا بادام اچھی چیز ہے صرف اس میں بادام کام نہیں کرے گا ایسی ماہوں کو اور ان کو بھی جو دوسری ہماری ایک بہن نے کال کی تھی ایسی ماہوں کو ہمارے پیرنس کو کیا کرنا چاہیے میں ایک ایسی میڈیسن دوبارہ بنا رہا ہوں جو ایسے بچوں کے لیے لا جواب ہے اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا دیکھیں ابھی ڈاکٹرز آپ نے بولا ویٹیمن اے اب ویٹیمن اے کے لیے بندہ کھائے کیا تو بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کام کریں چار مگز ہر جگہ بڑے ہمارے بزرگوں میں مچھور ہیں چار مگز آپ منگا لیں سو گرام یہ چار مگز ہوتے ہیں جو مکس ہیں یہ بیج ہوتے ہیں چار مگز ہر پنسار کی دکان سے مل جائیں گے سو گرام آپ چار مگز لے لیں اور اس کے اندر آپ سو گرام بادام کا پورٹر ڈالیں یہ دوائیاں ہیں جو ہم کلینک پر بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں ہم آ کر یہاں بتاتے ہیں کہ گھر پر بنائیں تاکہ آپ پیسے بچائیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو ہم نے لیا ہے جی سو گرام بادام سو گرام ہم نے چار مگز دو چیزیں نوٹ کر لیں اب میں اس میں تیسری چیز ڈالنے والا ہوں یہ ہے دس گرام زیرہ گھر میں جو آپ کے زیرہ ہوتا ہے آپ اس میں دس گرام زیرہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں آپ نے پچیس گرام ڈالنا ہے مصری مصری کی کانٹیڈی زائکے کے لحاظ سے آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ چوتھی چیز ڈالنا ہے کشمش یہ کشمش باریک ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس سارے صفوف میں ملا دیں اور ان چیزوں کو مکس کر کے آپ ایک اچھی سی جار میں رکھ لیں یہ زائکے دار بھی ہے میٹھا بھی ہے اور آنکھوں کی دوائی ہے تو بچوں کو دن میں آدھی چمچی صبح شام کھلائیں اور اگر بڑے ہیں تو چائے کی ایک چمچی صبح شام لے لیں تو آئیس کے یہ جو پرابلم آج ہم فیس کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتری بھی ہوگی اور آپ بقیہ کیمیکل کی میڈیسن سے بھی بچ جاتے ہیں چیپ ہو گیا جی انشاءاللہ ضرور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اکرا اسلام علیکم اسلام علیکم جی اکرا کیا بات کرنا چاہیں گی مجھے بھائی کے لئے معلوم کرنا تھا کہ اگر آنکھ کالے موتیا کی طرف جا چکی ہو اس کی ٹیٹمنٹ کے لئے کوئی ٹوٹ کا یا کوئی نقصہ یا کوئی ٹیٹمنٹ کیونکہ ایسے بچے زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں وہ مجھے بتا دیجئے ان کا پرہیز بھی کیا آیا ان کی روشنی ہم یہاں روک سکتے ہیں مزید ان کی روشنی پر ایفیکٹ نہ ہو اور ان کا احلاج بھی بتائیے گا ان پرہیز بھی بتائیے گا ضرور ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو اکرا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کالے موتی کا کیا ہوگا اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا ہوگا کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے کالے موتی کا جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ آنکھ ایک بال ہے جس کے اندر جیل بھری بھی ہے اگر اس کا پریشر بڑھ رہا ہے تو ہم نے اس پریشر کو کنٹرول کرنا ہے اب وہ پریشر کنٹرول کرنے کے لئے ایدر ہم میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں یا سرجریز کر رہے ہیں اگر ان کی میڈیسنز ہیں اور میڈیسنز کے اوپر وہ کنٹرول ہو رہا ہے تو جس طرح سے ہم بلڈ پریشر یا شوگر کی میڈیسنز ریگولرلی استعمال کر رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کی رکھے میں تو اسی طرح سے گلاکوما کی بھی جو میڈیسن ہے اس کو ریگولر یوز کرنا ہے اس میں ناغہ نہیں کرنا باقی جس طرح سے جو خوراک ہے غزائی اجزاء ہیں وہ جو بیلنس ڈائیٹ ہے that will definitely help سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر ہے ہمارا جب آنکھ کا دباؤ بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا جس کے وجہ سے ہم گلاکوما کو سائلنٹ کلر آف دی آئی کہتے ہیں اس کا جو ریگولر فالو اپ ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ اپنے سپیچلائز ایکوپنٹ پر چیک کرے گا کہ آپ کے آنکھ کے اندر دباؤ کتنا ہے is it normal اور abnormal یہ کنٹرول ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا جو ڈائمیج ہو چکا ہے اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے لیکن فردر ڈائمیج کو بچانے کے لیے صرف ہم اس پریشر کو کنٹرول کر سکیں گے بالکل چیک ہے ویسے آئیشہ ڈاکٹر شاہ نے ٹریٹمنٹ تو بتایا ہے لیکن اس طرف ہم اگر ہم کوشن جائے ہی نہ اس طرف ہمیں اپنی خوراک کے ذریعے اپنے اغزائی اپنے کیا کیا چیزیں شامل کرنے چاہیے کہ ہم یہ کالا سفید موتیا اور آنکھوں کی بیماری ہیں جو مختلف قسم کیا آج کل آرہی ہیں ان سے بچ سکیں دیکھیں بیلنس ڈائیٹ کی طرف جانا چاہیے اور کلر فل ڈائیٹ رینبو ڈائیٹ جسے ہم کہتے ہیں جس میں سارے کلرز ہوں جتنی آپ کی پلیٹ کلر فل ہوگی اتنا آپ کی صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے صرف آنکھوں کے لیے اپنی پلیٹ کو کلر فل کن چیزوں سے بنانا ہے دیکھیں سبزیاں فوٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کی اگین جتنا آپ کی دیفیشنسیز زیادہ ہوں گی وہ اتنے زیادہ مسئلے مسائل لے کے آئیں گی اور صرف آنکھوں کے لیے باقی دیفیشنسیز بھی اس میں کور ہو جائیں گی اب کوشش یہ کرنی چاہیے روٹی چاول کا ایک سپیسیفک پورشن ہو پروٹین جسے گوشت یا ڈالیں یا انڈا وغیرہ آ جاتا ہے اس کا ایک سپیسیفک پورشن ہو اور سیالیڈ اور فروٹ کا باقی آدھی پلیٹ سیالیڈ اور فروٹ کی ہو اس میں سے کوئی بھی چیز اگر مسنگ ہوتی ہے تو پر دیفیشنسی شروع ہو سکتی ہیں دود دہی کا استعمال بہت ضروری ہے انڈا ہفتے میں چار دفعہ کم از کم استعمال کیا جائے فیش ہے تو وہ ہفتے میں کم از کم دو دفعہ استعمال کرنی چاہیے سیڈز اور چیز ہیں نٹس اور چیز ہیں نٹس چون ہیں وہ ایک موٹھی دن میں ضرور استعمال کرنے نٹس میں آجاتے ہیں یہ اکھروٹ بادام کاجو وغیرہ اور جو سیڈز ہیں اس میں جسے میں نے پہلے بتایا چیا سیڈز فلیکس سیڈز بیزل سیڈز جسے تکملنگا کہتے ہیں ان سب کا استعمال جو ہے وہ ون ٹی سپون ڈیلی ضرور ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے راؤنڈ او ڈے آپ کسی بھی ٹائم اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی عیسیٰ بھائی لاسٹلی میسیج کیا دینا چاہیے جتنے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے فینز آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں آج کل جو ہے نا موسم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لال گاجریں دی ہوئی ہیں میں تو لوگوں سے کہوں گا جن کو آنکھوں کی پرابلم ہے ان کو بھی اور جن کو نہیں ہے ان کو بھی ایک کلو کم سے کم گاجر کا جوس نکالیں اور اس میں ڈال دیں آدھا کلو سونف اتنا ڈال دیں کہ گاجر کے اندر پانی کے اندر وہ ڈپ کر جائے یہ دونوں چیزوں کو آپ اپنے گھر میں دھوب میں ڈال دیں ہلکی روزانہ لکڑی کے ساتھ اس کو گھمایا کریں چھ سا دن میں یہ سوف سارا گاجر کا پانی پی لے گی جب یہ خوشک ہو جائے تو اب آپ کی مرضی ہے اس میں آپ ذائقے کے لیے بادام ڈال دیں اکھروڈ ڈال دیں دن میں ایک چمچ صبح شام کھایا کریں آنکھوں کی بیماری آپ نے بڑی آسان آپ نے ٹوٹکا بتا دیا ڈاکٹر صاحب کیا مسئل دینا چاہیں گے ہم ایک چیز کہتے ہوتے ہیں پریونشنیز بیٹر دن کیور یا ٹائم سیوز نائن تو براہ مہربانی آپ اپنا جب آنکھ کا معینہ کروائیں تو کسی سپیچلس سے کروائیں اور مکمل معینہ کروائیں ہمارے ہاں پریونٹیو میڈیسن کے اوپر بالکل زیور نہیں ہے جب پرابلم ہو جاتی ہے تب ہم اس کے سلوشنز لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں تو براہ مہربانی اپنا معینہ ریگلر اور ٹائم پہ کروائیں گے تو آپ ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں بالکل پہلے اگر ہم احتیاط کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جگہا آئیشہ لاستی کیا میں سیدھنا چاہیں گے دیکھیں آج کل بچے بہت ساری چیزوں سے ورڈن ڈیویلپ کر لیتے ہیں کدو شلزم وغیرہ تو بچے کھاتے نہیں ہیں یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھے ہیں تو ہم ماں کو چاہیے کہ وہ فارم چینج کر کے گرائنڈ کر کے یا بلینڈ کر کے سالن میں ہر چیز ضرور ایڈ کریں کسی بھی چیز کو اپنے ڈائیٹ سے مکارے نظر انداز کسی جس کو نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے آئیشہ نے بھی کہا کہ اپنی پلیٹ کو کلر فل بنائے اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نحمت ہے اور دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھنی ہے تو اپنی آنکھوں کا بہت خیال رکھیں سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس اہاں موضوع پر ہمیں اپنا وقت دیا ہے اپنی آنکھوں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ 9 سے 11 آپ نے سب سے میرے پاکستان بھی دیکھنے ہیں اور اس میں بہت زیادہ خوبصورت مقامات کی سیر بھی کرنی ہے تو اپنی آنکھوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے اور احتیاط کرنی ہے کل پھر ملاقات ہوگی آج مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ